بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی نئی اپ ڈیٹس لے کیا ہیں سعودی عرب نے اس وقت ٹریول لوکل ٹریول بھی بند کر دیا ہے بہن کر دیا ہے جو پلین جو ہے جو ائرپورٹ سے پلین اڑتا تھا جدہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ مکہ سے مدینہ اور جوسے شہروں میں بھی جتنے پلین چلتے تھے اور وہ کل سے بند ہو جائیں گے جنہوں نے ٹریول کرنا وہ آج سے کر سکتے ہیں اور اپنا خیار رکھیں ماس وغیرہ پہنیں گلوز پہنیں ایک دوسرے کے فاصلہ رکھیں ہاتھ میں نہ ہاتھ بالکل نہ ملائیں اور سلام دور سے ہی کریں اور کیونکہ یہ سانس سے پھیلتی ہے یہ بیماری اور یہ تقریباً چار فٹ کے فاصلے میں ایک دوسرے کا گیپ رکھیں کیونکہ چار فٹ سے جو نزدیک ہوتا ہے اس کو بھی یہ سانس سے دوسرے کو یہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے سانس آنا کم شروع ہو جاتی ہے خوشک کھانسی ہوتی ہے اگر یہ وبا مل جائے یا بیماری ہو جائے اللہ نہ کرے خوشک کھانسی ہوتی ہے بخار چرتا ہے اور جو ہے یہ بائی بار اس طرح کی خوشک کھانسی اور بخار جو ہے وہ بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے گلہ در شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ جس کو یہ ہو تو اس کو یہی مسئلہ ہے یہی وبا ہے یہ چائنہ سے شروع ہویا ہے بڑا مسئلہ خراب ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور میں جو آپ کو بتا رہا تھا پھر میں اگر آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب نے لوکل پلینز کو بھی بند کر دیا ہے ائرپورٹ کو بند کر رہے ہیں لوکل بھی پہلے تو انٹرنیشنل بند کیا تھا اب لوکل بھی بند کر رہے ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پلین نہیں جائے گا صرف آج کا دن ہے جس نے ٹریول کرنا ہے اور کیر کر کے اپنے ٹریول کریں کل سے سعودی عرب میں کوئی بھی لوکل فلائٹ جو ہے نا ایک سے دوسرے شہر میں نہیں جائے گی اللہ تعالی ہم سے نراز ہے ہم لوگ مجدوں میں نہیں جاتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ نے مجد میں جانا ہی سب کا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اللہ ہم سے نراز ہے اللہ تعالی سے معافی مانگے کہ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں ہم سے گلتی ہوں ہمیں معاف فرما دے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے لوگ ایزی لے رہے ہیں نہ معافی مانگ رہے ہیں صرف ٹی وی دیکھ دیکھ کے اور صرف بات کر رہے ہیں یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا باہر نہیں نکلنا یہ نہیں اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے گا وہ تو کہتا ہے کنفا یا کون ہو جاؤ اس سے پہلے ہو جاتا ہے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے چاند اور سورج کا مالک ہے مشرق مغرب کا مالک ہے اللہ تعالیٰ جنت اور دوزک کا مالک ہے ٹھارہ ہزار مخلوقوں کا مالک ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں یہ عذاب ہم سے اٹھا لے ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہم بڑے کمزور ہیں اللہ کسی عزمائش میں نہ ڈال اللہ ہم سے نراز ہے اللہ سے معافی مانگے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا السلام علیکم ورحمد